دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بیسک نماز مسلمانوں پر فرج ہے اپنے مقرر وقتوں میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو پڑھنے میں بڑا اتمنان سکون اور لجت حاصل ہوتی ہے جو کائنات کے کسی اور چیز میں مزہسر نہیں نماز کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی مہراج ہو جاتی ہے نماز چہرے کا نور ہے نماز بقسس کا جریہ ہے نماز دل کا سکون ہے نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تھنڈک ہے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے رجا کے کھاتی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتی ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دوستو یہ بات آپ کو حیرت میں ڈال دے گی کہ ایک سکس جو پانچ وقت کا نماز پابندنے سے پڑھتا ہے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی پانچ وقت کی نماز اس کی موں پر مار دیں گے آخر پانچ وقت کے نمازی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم کیوں دے گا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دوستو تین لوگ ایسے ہیں جو پانچ وقت کا نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے نمبر ایک ایسا نمازی جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کا عقیبت کرتا ہو کسی کا چگلی کرتا ہو جینا کرتا ہو اور نماز صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتا ہو تو ایسے نمازی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے نمبر دو ایسا نمازی جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ والدین کا نافرمان ہو والدین کو تکلیف دیتا ہو ماں باپ کی دیکھ بالنا کرتا ہو ماں باپ کو پریشان کرتا ہو تو ایسے نمازیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے نمبر تین ایسا نمازی جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گستاکی کرتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بسر سمجھتا ہو تو ایسے نمازیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے